بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون آج کی ویڈیو میں ہم ایوری ڈی سائنس کی امپارٹنٹ ایم سی کیوز کو کور کریں گے ہماری فرس ایم سی کیوز ہے اپیر آف ایڈرینل گلینڈز ار پریزنٹ ان دا باڈی ون آن دا ٹاپ آف ایچ ہمارے جسم میں ایڈرینل گلینڈز کا ایک پیر موجود ہوتا ہے یعنی کہ ایک جوڑا موجود ہوتا ہے اور وہ ایڈرینل گلینڈز کہاں پر پائے جاتے ہیں کہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ ہماری کیڈنی کے ٹاپ پر ہمارے گردے کے ٹاپ پر موجود ہوتے ہیں ایک رائٹ کیڈنی پر اور ایک لیفٹ کیڈنی پر تو اس کا یہاں پر آپشن سی درست ہے کیڈنی مندرجہ زیل میں سے کس آرگن کی شیپ گریپس یعنی کہ انگوروں سے ملتی جلتی ہے ہمارے لنگز میں جو الویولائی ہوتے ہیں ان کی شیپس بلکل انگوروں جیسی ہوتی ہے تو اس کا یہاں پر آپشن سی درست ہے الویولائی اور ریسینٹلی جو پیپر ہوئے ہیں اس میں برین اور کیڈنی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ برین کی شیپ کس سے ملتی ہے برین کی شیپ والنٹ سے ملتی ہے اور کیڈنی کی شیپ کس سے ملتی ہے کیڈنی کی شیپ بین سے ملتی ہے in which type of cell the process of mitosis does occur mitosis کا جو پراسس ہے وہ سیل کی کس ٹائپ میں ہوتا ہے اس کا آپشن بھی اگریکٹ ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب کسی سیل میں mitosis ہوتی ہے تو اس کے ڈاٹر سیل میں نمبرہ کروموسومز سیم ہی رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہوگا اس میں بھی 46 کروموسومز ہوں گے اور جس سے آگے ڈاٹر سیلز بنیں گے اس میں بھی 46 کروموسومز ہی ہوں گے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے سیکس سیلز ہوتے ہیں جسے ہم گمیٹس کہتے ہیں یعنی کہ ایکز اور سپرمز اس میں myases کا پراسس ہوتا ہے کیونکہ جب وہاں پر پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ڈاٹر سیل میں نمبرہ کروموسومز ہاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر پیرنٹ میں 46 ہوتے ہیں تو ڈاٹر سیل میں کتنے ہو جاتے ہیں 23 اس لئے 23 مل کی طرف سے ہوتے ہیں اور 23 فیمیل کی طرف سے جو مل کر کیا بناتے ہیں زائیگوٹ which of the following alphabet is not present on the predictable predictable میں صرف ایک ہی alphabet مجود نہیں ہے وہ کونسا ہے اس کا اپشن اے درست ہے جے جو alphabet جے ہے وہ پورے predictable میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا اس کے علاوہ جتنے بھی اور alphabet ہیں جو کہ 25 بنتے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں لازمی استعمال ہوئے ہیں کسی نہ کسی element کو لازمی represent کرتے ہیں which of the following is a tissue مندرجہ زائل میں سے کونسی ایک tissue کی اگزیمپل ہے اس کا اپشن اے کرکٹ ہے blood egg tissue ہے blood egg connective tissue ہے باقی جو lungs kidney اور اوری ہیں یہ تینوں organs ہیں the radioactive element most commonly detected in humans is کونسا radioactive element انسانوں میں سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کا اپشن اے کرکٹ ہے potassium 40 which of the following plants is not capable of manufacturing its own food مندرجہ زائل میں سے کونسا پلانٹ اپنی خورا خود تیار نہیں کر سکتا اس کا اپشن بی کرکٹ ہے مشروم مشروم ایک ہیٹرو ٹرافک پلانٹس ہے ہیٹرو ٹرافک پلانٹس ان پلانٹس کو کہتے ہیں جو اپنی خورا خود تیار نہیں کر سکتے جبکہ arto traffic پلانٹس ان پلانٹس کو کہتے ہیں جو photosynthesis کے ذریعے اپنی خورا خود تیار کر لیتے ہیں یہاں پر جو algae کیرٹ اور کیبج ہے یہ تینوں arto traffic پلانٹس ہیں ہمارے نظام شمسی میں سب سے بڑا سیٹلائٹ کونسا ہے اس کا اپشن ڈی درست ہے گینی میڈ جس طرح ہماری زمین کا مون ہے چاند ہے اس طرح دوسرے پلانٹس کے بھی چاند ہیں جن کو ہم سیٹلائٹ کا نام دیتے ہیں اور ہمارے سولر سسٹم میں سب سے بڑا سیٹلائٹ گینی میڈ ہے گینی میڈ جوپیٹر کا ایک چاند ہے سورج کی جو اوٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے سب سے بیرونی لیئر ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ کرونا کہلاتی ہے تو اس کا اپشن ایک ریکٹ ہے کرونا جب بھی کبھی سورج گرہن لگتا ہے اور چاند سورج کے بالکل سامنے آ جاتا ہے تو سورج کی اوٹر موسٹ لیئر کرونا ساف نظر آتی ہے کیونکہ چاند سورج اس کو مکمل کور نہیں کرتا اوزون لیئر ایٹماسفیر کی کس لیئر میں موجود ہے اس کا اپشن بے درست ہے سٹریٹرو سفیر میں اور اس کے علاوہ جو کوششن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوزون لیئر زمین سے کتنے فاصلے پر کتنی انچائی پر واقع ہے تو اوزون لیئر زمین سے تقریبا پندرہ سے پینتیس کلومیٹر کے درمیان واقع ہے پلوٹو سورج کے اردگرد کتنے سالوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے پلوٹو سورج کے اردگرد دو سو اٹھالی سالوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ پلوٹو ایک پلانٹ نہیں ہے پلوٹو ڈواف پلانٹ ہے یعنی کہ بونا پلانٹ جب کوئی بھی انڈسٹری کیمیکل ویسٹ پروڈیوز کرتی ہے اور ان ویسٹ کو بعد میں کوئی بھی نہر یا پھر دریہ میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے اس کیمیکل ویسٹ کو ایفلوینٹ کا نام دیا جاتا ہے تو اس کا آپشن سی کریکٹ ہے انسانوں کی آبادی اسانوں کی پاپولیشن کی سٹڈی اور جو چیزیں ان پاپولیشن کو ایفیکٹ کرتی ہیں ان کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے وہ ڈیموگرافی کہلاتی ہے اس کا آپشن بی کریکٹ ہے آٹ کو کہتے ہیں خوبصورت لکھائی کی آٹ کیا کہلاتی ہے کیلی گرافی کلاوڈی نائٹس اور ورمر بکاز جب بھی کسی رات بادل ہوتے ہیں تو وہ رات دوسری راتوں کی نسبت زیادہ گرم کی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بادل ہیں وہ زمین سے ریڈیشن کو اسمان کی طرف نکلنے نہیں دیتے وہ ریڈیشن وہی اٹماسفیر میں ٹرائپ ہو جاتی ہے اس ویہ سے وہ راتیں نسبتاً زیادہ گرم ہوتی ہیں تو اس کا آپشن یہاں پر اے کوریکٹ ہے کلاوڈز پریونٹ ریڈیشن آف ہیٹ فرام گراؤن ٹو ایر داریچیسٹ سورس آف ویٹیمن ڈی ایز ویٹیمن ڈی کا سب سے ریچیسٹ سورس کیا ہے اس کا آپشن اے کوریکٹ ہے کارڈ لیور آئیل کارڈ ایک مچھلی کا نام ہے تو اس کے لیور سے جو آئیل پرپیر ہوتا ہے وہ ویٹیمن ڈی کا ریچیسٹ سورس ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا آج کی ویڈیو میں ہم نے جنرل سائنس کی امپارٹنٹ ایم سی گیوز کو کور کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا جزاکر اللہ